ایک بار پھر آپ کے سامنے ایک نئی ویڈیو لے کے یہ جنرل سائنس ان ایوری ڈے کا سکسٹن سی ایسے دوزار سترہ کے پیپر میں آیا اور آپ کے سامنے میں پیش کرنے جا رہا ہوں ایم محمد نوفل صفان فرم سرز نوفلز اکیڈمی لتیف آباد حیدرباد سن اور یہ سوال جو ہے اس کو حل کرنے سے پہلے پلیز سبسکرائب کر دیئے چینل کو میرے اور لائک کر دیئے تینک یو قویسٹن جو تھا وہ یہ اس طریقے سے تھا جنرل سائنس ان ایوری ڈے کے پیپر کے اندر کے دفرین شیئٹ ویڈیوز ایکسام پرس بیٹوگرام اور ہسٹرگرام اسی ایسے دوزار سترہ جی ایسے گئی پارٹ اے تھا اس کا پارٹ بھی بھی تھا کہتا تیچرز ویڈیوز ایسے سکول ورہ آسد ویڈیوز ایوری نوبر آف آورز دیوز پیٹ آن مارکنگ student's assignments each day the following set of data obtained اور یہ data اس کے بعد کہتا ہے consultant of frequency consult of frequency table and draw a histogram illustrating the results پھر اس نے question بنایا how many teachers represented to the survey responded to the survey and the second what the longest number of hours and most common numbers of hours are spent پھر یہ css 2017 جیسے کہیں سوال یہ پورا کا پورا اب اس کے اندر دیکھیں دو چیزوں اس نے پوچھی پہلے تو اس نے کہا کہ pictogram اور histogram کا جو ہے وہ difference آپ create کیجئے ٹھیک ہے جی تو آپ نے کرنا ہے پہرحال css کو جس طرح سے attempt کرنا ہے وہ تیک الگ ٹیکنیک ہے اس طرح میں اس کو solve کرنے جا رہا ہوں represent کس طرح سے paper پہ آپ کو کرنا ہے کتنے pages پہ کرنا ہے یہ ایک different art ہے css total ایک انٹائر جو ہے وہ ایک representation کا جو ہے وہ art ہے بہرحال اس وقت ہم اس کو solve کر لیتے ہیں پہلی چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ اس نے pictogram اور histogram کو پوچھا ہے یہ ہم end میں presentation کے دیکھیں گے کہ what is the difference between pictogram and histogram پہلے ہم اس سوال کو دیکھ لیتے ہیں یہ دراصل سوال جو ہے basically histogram کی حوالے سے اس نے خود ہی آپ کو ایک example دے دی ہے ایک chart دے دیا ہے بنا بنایا ہے کہ اب میں اس کو explain کرتا ہوں کس طریقے سے کہ دیکھیں histogram کے حوالے سے سب سے پہلے یہ سوال اس نے پوچھا کہ the teachers of certain school کسی school کے teachers کا ایک survey کیا گیا کہ وہ کتنے hours spend کرتے ہیں papers کو چیک کرنے کے لیے ہر روز اپنے students کے یعنی کہ ہر teacher کتنے hours کو spend کرتا ہے تو جو data آیا یعنی کہ ایک آدمی گیا اور پٹے والا جو تھا چپراسی وہ گیا اور اس نے ہر teacher سے جو ہے وہ data لیا تو data جو ہے وہ کچھ اس طریقے سے آ گیا ایک نے بتایا چھے ایک نے بتایا چار ایک نے بتایا تین ایک نے کہا ایک گھنٹہ کرتا ہوں ایک نے کہا میں دو گھنٹے کرتی ہوں ایک نے کہا میں دو گھنٹے کرتی ہوں ایک نے کہا ایک آدمی نے کہا میں تین گھنٹے کرتا ہوں تو different teachers وہاں پہ جو male female تو انہوں نے اپنا اپنا بتا دیا تو یہ chart اس کے پاس آ گیا اب اس نے کہا کہ اس چارٹ کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں اس نے خود بتایا کہ ہسٹوگرائم آپ کو ہیلپ کرے گا سچویشن کو سمجھنے کے لیے تو آپ کو ایک بات تو پتہ چلی کہ اس طرح کے ڈیٹا کو سمجھنے کے لیے ہسٹوگرائم بنایا جاتا ہے تو دیکھتے ہیں کہ ہسٹوگرائم کیا ہے کہتا ہے ہسٹوگرائم is a vertical bar graph without space in between the bars جو بار بنایا جاتے ہیں ان کے space نہیں دیا جاتا اور یہ y axis determine کرتا ہے frequency کو اور x axis determine کرتا ہے quantity کو چلیں دیکھتے ہیں کس طریقے سے تو جناب یہ اس نے چارٹ ڈیٹا دیا تھا ٹھیک ہے جی ہم نے چارٹ تو اسے develop کیا اس نے جیسے کہا تھا کہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ y axis جو ہے وہ کیا کرتا ہے یہ y axis آ گیا جو کہ frequency کو determine کرتا ہے تو y axis یہ بن گیا سب کو پاتا ہے y axis کیسے بنتا ہے اسی طرح کی طرح x axis کیا کرتا ہے x axis جو ہے وہ determine کرتا ہے variables کو ٹھیک ہے جی x axis آ گیا تو اس case کے اندر جو frequency تھی وہ hours کی frequency تھی کہ کتنے hours ایک teacher جو ہے spend کر رہا ہے papers کو check کرنے کے لیے assignment کو check کرنے کے لیے ہر روز تو وہ hours جو ہے وہ frequency کے طور پر آ رہا ہے دوسری طرف variable یہ ہے کہ کتنے teachers involve ہو رہے ہیں کتنے گھنٹوں کے اندر تو یہ چیز اس نے پوچھی ہے تو یہ اس نے جو ہے یہاں پہ آگے سوال آگے پڑھتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں جناب کہ ایک آپ نے number one لے لیا کہ سب سے پہلا آپ نے گنتی کیا کہ one two one والا جو hour ہے کتنے teachers ایک گھنٹہ spend کر رہے ہیں تو ایک teacher نے ایک گھنٹہ کیا پھر دوسرے teacher نے ایک گھنٹہ بتایا تیسر teacher نے بھی کہا میں ایک گھنٹہ تو کل ملا کے پانچ teacher جو ہے وہ کتنے hours spend کر رہے ہیں ایک ایک گھنٹہ یہ پانچ افراد ایسے ہیں جو کہ paper check کرنے کے لیے ہر روز ایک گھنٹہ لیتے ہیں دو گھنٹے لیتے ہیں چھے teachers ایسے پائے گئے جو کہ تین گھنٹے لیتے ہیں چار teachers ایسے پائے گئے جو کہ چار گھنٹے لیتے ہیں اور دو teachers ایسے پائے گئے جو کہ پانچ گھنٹے میں papers check کرتے ہیں اور ایک teacher ایسا بھی تھا جو چھے گھنٹوں میں paper check کرتا ہے تو بہرحال یہ ایک data collect ہو گیا اور آپ دیکھیں کس طریقے سے histogram آپ کو help کر رہا ہے پوری picture کے لیے رو گئی تو آپ سوال آجاتا ہے جو سوال پوچھا گیا تھا دو سوال تھے what the longest number of hours and most common number of hours are spent تو یہ جو سوال ہے یہ یہ جو ہے وہ حل کر رہا ہے یہ جو چارٹ ہے اسی کے ذریعے سے یہ پتا چلنے والا تھا تو آپ کو پتا چلا کہ دو گھنٹے یہ دیکھئے دو گھنٹے آٹھ teachers ایسے ہیں جو کہ دو گھنٹے میں کرتے ہیں تو سب سے زیادہ جو frequency آ رہی ہے وہ دو گھنٹے والی آ رہی ہے کہ زیادہ تر teachers وہ دو گھنٹے کے اندر paper check کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جی assignments کو دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جی اور دوسرا سے سوال کیا کیا اس نے کہا how many teachers responded to the survey تو زائد سی بات ہے جو پٹے والا گیا ہے ہر کسی سے اس نے پوچھا ہے تو ان کو گن لیجئے 9 یہ ہیں 9 یہ ہیں اور 1 کم 9 یہ ہیں تو 3 کا پڑھ لیتے ہیں 3 نام 27 تو 9 3 27 1 کم ہے تو 26 26 جو ہیں وہ بندوں نے اس survey کے اندر حصہ لیا تو یہ اس کا جواب آ گیا 26 تو یہ اس طرح سے اس سوال کو آپ نے solve کر لیا practice ہوگی تو 5 نٹ کا سوال حل ہو جائے گا 5 نٹ میں ورنہ تو آپ کو یہ لٹا دے گا جسی SS کے اندر 10 marks کا question تھا جنرل سائیسن everyday کے paper کے اندر 2017 میں ٹھیک ہے جی نیکس چلتے ہیں pictogram پہ آجائے یہ pictogram کیا چیز ہے بینہ times آئے کہ pictogram دراصل اب یہ pictogram کے لیے اندرہا ہے کہ in a shop of karachi صدر a wholesaler sold different number of CDs in the different weekdays from his shop the number of CDs are mentioned blow monday 8 Tuesday 4 ویڈنز ڈے 10 CDs and Thursday 5 CDs to please draw a pictogram of the sale of shop as mentioned above جو یہ mentioned above ہے یہ اس data سے آپ pictogram بنائی ہے تاکہ آسانی سے پتہ چلے کہ کیا ہو رہا ہے تو دیکھیں یہ پورا کا پورا اس نے چاڑ دیا تھا ہم نے اس کو اس طرح سے ڈرہ کر لیا کہ monday کو 8 CDs یہ دیکھیں اندرہ آ گیا اسی طرح تیوز ڈے کو 4 CDs ویڈنز ڈے کو 10 اور Thursday کو 5 یہ پورا کا پورا بن گیا تو اب اس کے کی بنا لیتے ہیں mention کرنے کے لیے تو وہ کی کیا بنی ہے دیکھیں کی بنی ہے ہمارے پاس جناب تو کی یہ آپ کے سامنے آگئی کی بنی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ CD کا نشان ہے ایک CD کی نشان بناتے ہیں تو یہ دو CDوں کو mention کر رہی ہے اور اگر ایک کو بنانا ہے تو آدھی CD کو ہم نے mention کرنے کے لیے بنایا ہے آپ different لے سکتے ہیں آپ ایک CD کے لیے 4 CDیاں بھی لے سکتے ہیں اگر data بڑھا ہے آپ ایک CD کے لیے 100 CDیاں بھی لے سکتے ہیں تو یہ آپ پر depend کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے کی بناتے ہیں برحال دیکھتے ہیں اس کو آگے تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ اس نے سوال پوچھا تھا کہ منڈ تیوزڈ وینس 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 ہم نے ایک کی بنائی اور اس کی مدد سے ہم نے بنا لیا for example لے لیتے ہیں منڈ کو کتنی ہوئی 8 ٹھیک ہے جی 8 8 کے کتنے بنیں گے 4 بنیں گے کیونکہ ایک CD جو ہے وہ دو کو represent کر رہی تو منڈ کے کر دیا تو یہ آپ کے سامنے پورا پکٹوگرام بن گیا اسی کو پکٹوگرام کہتے ہیں تو یہ سمری آگئی کہ آپ نے دیکھا کہ یہ سوال اور سوال کا آنصر اس طریقے سے کہ پہلے آپ نے اس کا چارٹ بنا لیا کہ کس طریقے سے ڈیٹا ہے اور اس کو پکٹوگرام کا پورا پورا سیریز یہ پکٹوگرام کا جو آپ نے مینشن کیا یہ پورا پورا appearance اس طریقے سے آئے گا پکٹوگرام چارٹ کا اور یہ صحیح ریپرزینٹیشن ہے پکٹوگرام کی ٹھیک ہے جی اب اس نے شروع میں سوال کیا تھا کہ ہسٹر گرام versus پکٹوگرام تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں کوئی تینا ڈیفرنٹ نہیں ہے ریمیمبر وارڈ پکٹوگرام اور سوال پکٹوگرام 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 دی لیکن سمجھ میں نہیں آرہ تا تو پکٹو ہسٹوگرائم نے ہمیں جو وہ ایک ایسا جو ہے وہ چارٹ بنا کی جسے ہم نے بڑی آسانی سے سمجھ لیا کہ کتنے ٹیچرز کیا کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو دوسری طرح پکٹوگرائم is a representative چارٹ اور illustration of given values in pictorial form اور symbols to understand it تو پکٹوگرائیل جو illustration ہے وہ پکٹوگرائم ہے جس کے ذریعے سے ہم جو ہے کسی جو ہے وہ happening کو کسی شاپ کے اندر جیسے اس نے مثال دیتی کہ happening ہو رہی ہے وہاں پر sale ہو رہی ہے تو اس کو ہم نے mention کیا so i hope کہ یہ مختصر کرنی کوشش کی میں نے please like کر دی گا اگر آپ کو یہ سوال سمجھ میں آیا like کریے subscribe کیے thank you very much